ایک منتری سوا میں سبھی لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہے کسی نگر میں دو گریب دوست رہا کرتے تھے وہ اپنی سمسیوں کے سمادھان کے لیے کسی سوامی جی سے ملنے جاتے ہیں جب وہ دونوں وہاں پہنچتے ہیں تب سوامی جی کا سیوک ان سے ایک ایک کر کے انرہ جانے کو بولتا ہے پھر ایک دوست انرہ جاکہ سوامی جی کو پرنام کرتا ہے اور کہتا ہے سوامی جی کیا میں آپ سے تین سوال پوچھ سکتا ہوں ہاں بالک پوچھو سوامی جی میں بہت گریب ہوں مجھے دھن کی پرابٹی کیسے ہو سکتی ہے تم دکچنے دسامے جانا وہاں برگت کے پیڑ کے نیچے تمہیں دھن مل جائے گا سوامی جی اس دھن سے میں کونسا بیاپار شروع کروں تم گھین کا بیاپار شروع کرو سوامی جی میرا آخری سوال تھیرو بالک اب تم جا سکتے ہو کیا آپ بتا سکتے ہیں سوامی جی نے ایسا کیوں کہا سوا میں اس کا جواب کوئی نہیں دے پاتا پھر بیربل جی جواب دیتے ہیں اس لڑکے نے سوامی جی سے تین سوال پوچھنے کی بولا تھا اور اس کا پہلا سوال یہی ہو گیا تھا سوامی جی کیا میں آپ سے تین سوال پوچھ سکتا ہوں اور سوامی جی نے جواب ہاں میں دیا تھا اس لئے اس لڑکے کے تینوں سوال پورے ہو چکے تھے میرا اگلا سوال آپ سبھی سے پہلا دوست سوامی جی سے مل کر گفہ سے باہر آ کر اپنے دوسرے دوست سے کہتا ہے میں سوامی جی سے تیسرا سوال نہیں پوچھ پایا کیونکہ میرا ایک سوال یہی ہو گیا تھا کہ سوامی جی کیا میں آپ سے تین سوال پوچھ سکتا ہوں انہوں نے ہاں کہہ کر جواب دیا تھا تم میرے تیسرے سوال کا جواب لے کر آ جاؤ اس دوسرے دوست کے بھی تین سوال ہوتے ہیں بھائی گفہ میں جاکہ سبھی سوالوں کے جواب لے کر آ جاتا ہے یہ کیسے سمبھا ہوا کوئی منتری اس کا جواب نہیں دے پاتا انٹ میں بیربل جی اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اس دوسرے دوست نے سوامی جی سے پوچھا سوامی جی کیا میں آپ سے پانچ سوال پوچھ سکتا ہوں سوامی جی نے ہاں میں جواب دیا اس طرح سے اس نے اپنے تینوں سوال اور اپنے دوست کا تیسرا سوال بھی پوچھ لیا کیونکہ سوامی جی سے سوال پوچھنے کی کوئی سیما نہیں تھی اس لئے اس دوست نے پانچ سوال پوچھ لیا آپ کا جواب صحیح ہے